تو آج آپ کے ساتھ پسندے سٹائل بی پہاری کباب کی ریسپی شیئر کرنے والے جسے پانچہ کباب بھی کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ابھی ہمارے پر موجود ہے آدھا کلو بیف اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ پرچے سٹائل میں کی جاتی ہے بریق پتلے لمبے سلائسز میں آپ اسے گھر پہ بھی کٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کسائی سے آلڈی کروا کے بھی لا سکتے ہیں اس کی مری نیشن میں جو گرم مسالہ ہم نے پیس کے ایٹ کرنا ہے اس کے انگریڈینٹس ہوں گے سکھا دھنیا، کالے مرچ، سفید زیرہ، کالا زیرہ، دارچینی، لاؤنگ، جائفل، جلوتری اور تھوڑی سی سبازل آئیچی ان سب آئیٹمز کو ہم گرائنڈ کر کے گرم مسالہ پاورڈر بنا لیں گے تو سب سے پہلے اس کی مری نیشن میں ہم یوز کریں گے ایک چمچ آمچور پاورڈر جو کہ بہت ہی ضروری ہے ایک بھرا چمچ کچھے پپیتے کا جسے ہم کوٹ کے شامل کریں گے اور اس کا استعمال بھی میٹ کو سوف کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں ایک چمچ ادھرک لسن پیسٹ اور صرف ایک چمچ جتنا دہی ایٹ کریں گے باقی مسالے بھی ایٹ کر دیتے ہیں ایک چمچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا اس کا استعمال زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے جو میری نیشن کا مسالہ وہ زیادہ بن جاتے ہیں اوڈی سی ہلدی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون گرم مسالے کا جو ہم نے سٹارٹنگ میں گرائنڈ کیا تھا اور فائنل میں آئے گا ایک چھوٹا پیاز جسے فرائے کر کے اس میں شامل کرنا ہے اب یہ سب آئیٹمز وہ ہیں جو ریسٹورانڈ والے نہیں بتاتے اچھے سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھا پپیتا نہیں ہے تو آپ اس میں کچھری پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہ ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کا تھینکس کر سکے آج کا سپیشل تھینکس جاتا ہے مریہ مصطفیہ یو ایسے سے علینا خان دلی انڈیا سے کلسوم بنو بہرین سے اور اتھر بھائی چائنہ سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اپنے ٹیس کے مطابق ون ٹی سپون سالٹیٹ کریں گے اسے بھی اچھے سے مکس کر کے اب منیمم بھی کوئی پانس سے چھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے سے اچھا ریزلٹ آ سکے اور آپ اس میں تھوڑا سا سرسو کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب گھر پر اگر گریل ہے تو موجے نہیں تو اس کا جو گاڑی طریقہ اس طرح ہے کہ کوئلوں کو پہلے ہم چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک توا رکھیں گے اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے ساتھ ہم اپنی سیکھے بھی پرولیں گے اور اگر گھر پر سیکھے بھی نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی لکڑی والی سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں ایس سیکھ پر ہم تین تین پرچے پرولیں گے زگزگ ڈیزائن میں اب توے کے اوپر ہم تھوڑی سی آئلنگ کریں گے اور جتنی بھی سیکھے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ کے آگ کو ہم کر دیں گے تیز فلیم کو جب ہم تیز کریں گے تو جتنا بھی کوئلے کا ایروم ہے وہ توے کے اوپر خود بخود آنا سٹارٹ ہو جائے گا اب ایک بار یہ سب سیکھوں کو ہم پلٹا دیں گے اور ان پر آئل یا کھی سے برشنگ کر لیں گے اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ آئلنگ کرنے کے بعد دھوہ کافی زیادہ بننا سٹارٹ ہو جائے گا دین ہم اس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے کور کر کے ہم پکا لیں گے اس طرح ہم ایزیلی گھر پر جگاڑی باربیو کر سکتے ہیں جتنا بھی سموکی فلیور ہوگا وہ اسی کے اندر ہی سما جائے گا اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے ٹائم ہوا چاہتا ہے پلٹے لے آؤ اور یہ زبردست قسم کا بہاری کباب کی سیکھے لے جاؤ بھئی اس کے ساتھ ہو پوری پراتھا کیا کمال کا کمبینیشن بنتے ہیں اور ساتھ میں ہونی چاہیے کھٹی مٹھی ساوس یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنا اور یہ کھانے کے بعد آپ سب کہو گے سواد آگیا باشو